بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دس چولائی بروز اتوار سب سے پہلے پوری قوم کو عید الازحاقی مبارک ہو اللہ پاک پاک پاکستان کیا مقدر بدل دے اس نیک دن کے صدقے اور پاکستانیوں کے جو حالات ہیں ہم کہیں سری لنکا کی طرف نہ جائیں بلکہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اور ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے ہماری جان چھوٹے اور پاکستان کی عوام کے نمائندے پاکستان کے سر پر مسلط کیا جائیں نہ کہ امریکہ سے امپورٹڈ لوگ ہمارے سر پر مسلط کیا جائیں اور اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں جو غربت ہے آج عید کا دن ہے کتنے لوگ ہیں جو بے بسی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں اور ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے قرب و جوار میں ہم نظر رکھیں اپنے دوست احباب اپنی فیملی رشتہ دار ان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں ہمیشہ دیئے سے دیئے جلتا ہے ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے جائیں اور آگے جب ہم مل کر اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک روشن ہوگا اور یہ اس طرح کے جو مسلط خاندان ہے ہمارے اوپر ان سے انشاءاللہ چھٹکارہ ملے گا آج ہم بات کریں گے دو تین چیزوں کے حوالے سے ایک تو بڑا ڈراما رچایا ہوا ہے جو اتحادی حکومت ہے اس کے چند اتحادیوں نے اور آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو کل لہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تو عمران خان کو جو ریلیف ملا ہے اس کو علی وزیر کے ساتھ مکس کر کے نام نمیر اور یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پروپیگنڈا کا ہم جواب دیں گے کہ علی وزیر کا کیس کیا ہے علی وزیر کو کس طریقے سے جب استعمال کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا اور اگر آج بھی علی وزیر چاہے تو وہ رہا ہو سکتا ہے اس کے ایک ووٹ پر یہ حکومت کھڑی ہے اور اس حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ کل موسم داوڑ اور علی وزیر سے ووٹ انہوں نے لیا اگر ان کو یہ رہا نہیں کرتے وہ اتنا ہی مجبور ہے وہ اتنا ہی حالات سے تنگ ہے وہ اتنا ہی پریشان ہے تو کیوں بیٹھے ہیں حکومت میں چھوڑ دیں حکومت کو آپ حکومت کے مزے بھی لیتے ہیں آپ وزارتیں بھی لیتے ہیں آپ حکومتی خرچے پر بیرون ملک وزیٹ بھی کرنے جاتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے عوام آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دے گی آج آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف کے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر اور آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر ایک خاص ان کے ہی جیسا ایک ایکٹر ہے جو شہباز شریف کے والے سے ویڈیوز بناتا ہے بڑی دلچسپ سی وہ جو شہباز شریف کی ایک ویڈیو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی باتیں کرتے ہیں اور پہلے ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ منجی کے تھلے کیا پھیرا جاتا ہے اور پھر وہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ بیسیکلی ان کی اپنی منجی کے تھلے ڈانگ پھیرنے والی ہے اور یہ الزام کسی اور پر لگاتے ہیں یہ جو کنٹروورشل کسی اور کا فیصلہ کرتے ہیں کسی کو جو ریلیف ملے ہے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف ایک فیک ترجمان ہے آئی ایس پی آر اور ہمارے پاک فوج ادارے کا نجم سیٹھی اس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ یا تو وہ بتا دیں قوم کو کہ یہ واقعی پاک فوج کے ادارے کی ترجمان ہے کیونکہ پاک فوج کے والے سے جب بات کریں گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے یا پھر ان کا مو بند کروایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رانہ سناولہ کی طرف سے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے میں تگنی کا ناچ نچایا ہے ہم سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں اور اس کے باوجود وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اب یہ جو رانہ سناولہ کی سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ دھمکی دے رہا ہے آئی ایم ایف کو یا ترلہ کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے یا آئی ایم ایف کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے آئی ایم ایف کے گھر پر بھی دس شیل پھینکیں گے ہم آئی ایم ایف کے گھر بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے ہم آئی ایم ایف کی بچیوں کو بھی زدو کوب کریں گے ہم خواتین پر تشدد کریں گے ہم پنجاب پولیس استعمال کریں گے ہم رینجرز استعمال کریں گے کونسی دھمکیاں آپ کے اوقات کیا ہے کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں اور یہ ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے ایک جیسے آپ یاد رکھیں کہ مریم نواز کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی اور آج حمزہ شہباز کی طرف سے بھی عید کے موقع پر یہ بات کی گئی کہ وزیر آزم شہباز شریف عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں تو شہباز شریف تیل کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کریں گے یہ پندرہ جولائی کو قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے سترہ جولائی کا الیکشن یہ پری پول رگنگ کے لیے پندرہ جولائی کا جو الیکشن ہے سترہ جولائی کا جو الیکشن ہے اس سے دو دن پہلے یہ کچھ روپے کم کر دیں گے قیمت پیٹرول کی مریم نواز جلسوں میں یہ اعلان کر رہی ہے جبکہ حمزہ شہباز نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ وزیر آزم بڑا خوشخبری سنانے جا رہے ہیں یہ چاند روپے سترہ جولائی سے دو دن پہلے قیمت کم کریں گے اور پھر یہ ڈبل دگنی کر کے الیکشن کے بعد اس کو بڑھا دیں گے اور یہ قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ سترہ جولائی کو یہ الیکشن الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اگر سترہ جولائی کو یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو جو ملک کی معاشی صورتحال تھی سات اپریل کو پھر نو اپریل کو وہ آپ وہاں پر ڈالر کو بھی لے ہیں پیٹرول کو بھی لے ہیں ڈیزل کو بھی لے ہیں بجلی کو بھی لے ہیں اور عوام اناس کے جو مہنگائی کا جس میں آج مہنگائی میں پس رہی ہے عوام اس پہ لے آئیں پھر عوام سے آپ کوئی توقع رکھیں کہ عوام آپ کی بات سنیں گی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کو مانے بھی لیکن سنیں گی آپ اگر سات آٹھ نو اپریل پر ملک کے حالات لے ہیں اور اگر آپ قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ آپ دس سر پہ بیس سر پہ پیٹرول سستہ کر دیں گے الیکشن جیسے آپ نے ان حلقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے آپ نے استثناء دے دی ہے اور نہ سپریم کورٹ اس کو پر ایکشن لیتی ہے کہ ان حلقوں میں باقی جو لوگ ہیں باقی جو ازلاج یا تحصیلوں یا شہروں کے لوگ ہیں ان کا حق چھین کر آپ ان بیس حلقوں میں بجلی پوری کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں الیکشن ہے اور لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو لوگ عمران خان نے ٹھیک بات کی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ آپ ان سے پیسے بھی لے لیں جو آپ کو جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی لے لیں اور ووٹ آپ نے بلے کو دینا ہے تو آپ عوام انجوئے کر لیں عمران خان کی تقریریں اسی آپ کی بجلی پر جو آپ بجلی دے رہے ہیں وہ ٹی وی پر آپ کی تقریریں سنیں گے وہ سوشل میڈیا پر عمران خان کی تقریریں سنیں گے بجلی آپ نے دی ہوگی لیکن لوگ سنیں گے عمران خان کو کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے تیس سال اس ملک پر بڑا ظلم کیا ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معیشت کے لحاظ سے مشکل ترین صورتحال سے گزر رہا ہے ملک کی خاطر ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑھ ہیں جس کی وجہ سے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے عوام سے پوچھیں عوام کہتی ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ نہ کرے سری لنکہ والے حالات کی طرف جا رہا ہے اور آپ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ملک کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کو کرزے کی فراہمی سے متعلق انہوں نے کام کہ ہم نے وہ بھی شرائط مان لی ہیں جس کے حق میں ہم خود نہیں تھے آئی ایم ایف کو چاہیے کس فوری جاری کر دے تاکہ مشکل حالات سے نکلا جائے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور ہمیں دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا رانہ صاحب ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کتنا ایٹمی ملک ہیں اب یہ باتیں آپ یہ کہانیاں پہلے قوم کو سناتے تھے اور صرف ایٹمی ملک کہہ کہہ کر آپ کہتے تھے کہ لوگ بھوک بھی برداش کریں گے لوگوں کو تو کھانا چاہیے لوگوں کو تو پانی صاف پینے کو نہیں ملتا لوگوں کے تو مسائل ہیں اور آپ آج اگر دھمکیاں دیں گے آئی ایم ایف کو اور آپ کہیں گے کہ ہم یہ ہیں اور آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی اوقات کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں اور اب آپ کو غصہ اگر آپ غصہ کریں گے تو غصہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کو جان چھوڑنا ہوگی اور منتخب آپ جائیں عوام کے پاس صاف اور شفاف الیکشن ہو اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو واپس آ جائیں اور آپ حکومت کریں تاکہ یہ روز کا تماشا ختم ہو دوسری طرف نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ میری تنقید میری اطلاعات کے مطابق اس جو اداروں پر تنقیدی مہم ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بہت سخت نراز ہیں اس وقت سوفٹ رییکشن آ رہا ہے جیسا شیری مزاری کی بیٹی کی باتوں کے بعد آیا تھا اور وہ رییکشن یہ تھا کہ ادارے نے خود مقدمہ درج کروایا تھا یہ بھی جو ادارے میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو آپ جیسے تھکڑ قسم کے جو تھرڈ کلاس صحافی ہیں انہوں نے مس گائیڈ کیا اور ایمان مزاری پر مقدمہ درج کروانے کا کہا میں نے اس لیے بھی کہا تھا کہ یہ پاک فوج کا میار بہت اوپر ہے یہ ان کا کام نہیں تھا کہ مقدمہ درج کروائیں اور مدعی بنیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسے سطر منیلہ صاحب نے ایمان مزاری جو ہر کیس میں ہر دوسرے کیس میں جو امیکس کرایا ہوتی ہے اس عدالت میں عدالت نے اٹھا کر آپ کا مقدمہ خارج کر دیا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ مقدمہ درج کروائیں یہ نجم سیٹھی سلیم صحافی اور حامد امیر جیزت تھرڈ کلاس صحافیوں نے غلط مشورے دے کے ادارے کو بدنام کیا اور اب یہ عمران ریاض خان کے خلاف انہوں نے جو سارا کچھ کروایا اور جو انہوں نے لکھا انہوں نے جو ڈراما رائٹر تھے اتنا فلاپ رائٹر اور یہ اسی طرح کے رائٹرز ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جب آئی ایس پی آرک میں مریم اور انگزیب جا کے بیٹھے گی اور وہاں جا کے میٹنگز ہوں گی تو پھر اس کے بعد آپ بتائیں کیا میار کیا رہ جاتا ہے پھر آپ بتائیں کہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ کدھر جائے گا ساتھ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اپنے موقع پر ڈٹی رہی اور فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی اور گالیوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ سوفٹ ڈیاکشن ہارڈ ہو جائے گا اس وقت محول بہت خراب ہو گیا ہے اور مزید بگڑنے جا رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری عمران خان پر آئید ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی اس پر بھی کسی نے مقدمہ درش کروایا ہوگا وہ شخص کون ہوگا اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا بہت سے ایسے وکیل ہیں بہت سے اور لوگ ہیں جو ہر وقت ایسے مقدمات دائر کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اس سے وہ اپنی حبل وطنی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور چار پیسے بھی بنا لیتے ہیں یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے کہ پاک فوج کے طرف سے جو مقدمات درش کروانے والے یہ نشائی اور چرسی بھنگی لوگ ہیں نجم سیٹھی الزام لگا رہا ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں پیسے لے کر وہ مدعی بنتے ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ یا تو اداروں کو نجم سیٹھی کی زبان بند کرنی چاہیے یا جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اداروں کو اصل بدنام عمران ریاض خان نہیں بدنام کر رہا عمران ریاض خان نہیں اداروں کے خلاف بات کر رہا یہ ایسے لوگ ہیں ایسی جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نظام طبع برباد ہو رہا ہے ہمارے ملک کا نظام خراب ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو آپ جب تک نہیں روکیں گے معاملات خراب ہوں گے میہ افتخار حسین حکومتی تھا دی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور حامد میر نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا کہتے ہیں کہ علی وزیر چوتھی عید صلاحوں کے پیچھے گزار رہا ہے ہائی کورڈ نے چھوڑا سپریم کورڈ نے چھوڑا سپیکر نے پروڈیکشن آرڈر جاری کیے بے شمار جنازے اپنے گھر سے اٹھانے والا علی وزیر کا آخر اتنا بڑا کیا قصور ہے کہ اس سے رہائی نہیں مل رہی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو اب فوراں اس کو رہائی ملنی چاہیے حامد میر اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں میں اس پر کہتا ہوں کہ اگر علی وزیر کی رہائی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تو آپ کی جماعت ہے اور آپ کی حکومت ہے اگر آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو اپنا مطالبہ اتحادی حکومت کے سامنے رکھیں اس حکومت میں اتنی تر نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ 174 سیٹوں پر ووٹوں پر کھڑی شہباز شریف کی حکومت ہے آج دینا ان کو دھمکی کہ علی وزیر کو آپ رہا نہیں کرتے تو ہم جا رہے ہیں تو پھر کیسے نہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے کیسے نہیں وہ آپ کو رہا کریں گے کل سے حامد میر اور یہ جو لفاوہ برگیڈ ہے انہوں نے اتماشہ بنایا ہوا ہے کہتے ہیں عمران ریاض خان کو چھوٹی والے دن رہائی مل گئی عمران ریاض خان کو رہائی اس وجہ سے ملی کہ کسی کو فیس سیونگ چاہیے تھی ان کو پتا تھا کہ ہر مقدمہ خارج ہوگا اور یہ بحزت ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اس امپورڈڈ حکومت نے فیس سیونگ کے لیے اس کی رہائی کے لیے خود عدالت ترلہ کیا اور عدالت کی میند سماجت کی آپ عمران ریاض خان کے کیس کو جو اداروں کے ساتھ مل کر بارڈر پر جا کر فوجیوں کی ترجمانی کرتا تھا دہشتگردوں کے خلاف فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا اس کو اب علی وزیر کے ساتھ ملا رہے ہیں جو مختلف جگہوں پر کھڑے ہوکے تقریریں کرتا تھا اور فوج کو گالیاں دیتا تھا اور اداروں کو گالیاں دیتا تھا پھر ہم کہتے ہیں کہ جب علی وزیر کا ووٹ آپ نے لیا اس کو سندھ ہاؤس میں آپ نے سب جیل ڈکلئر کیا اور آپ اس کو لے آئے تب وہ حلال تھا تو آج کیسے حرام ہو گیا ہے تو اگر علی وزیر اور محسن داوڑ خود چاہیں تو وہ آج دھمکی دیں حکومت سے نکلنے کی کل اس کو رہا کر دیا جائے گا جب وہ خود نہیں چاہتے جب وہ خود اپنا مطالبہ نہیں رکھتے جب وہ خود پیسے لے کر چپ ہیں تو آپ کیوں بدنام کرنا چاہتے ہیں اور کیوں چیزوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ کو خود اپنی حکومت کی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی ہوگی تب ہی جا کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے نہیں تو قوم کو بے حقوف نہ بنائیں اور علی وزیر کو آپ معصوم بے گناہ بنا کے قوم کے سامنے پیش نہ کریں اگر وہ معصوم ہے تو کل وہ ووٹ دینے کے لیے آ سکتا ہے تو آج اپنا ووٹ واپس لے کے رہائی بھی مانگ سکتا ہے اگر اتنا ہی وہ بے گناہ اور معصوم ہے اللہ پاک پاکستان کا عامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد